انوان نمبر اٹھالیس ناپسندیدہ واقعہ یا بے بسی کے موقع پر دعا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مؤمن اللہ تعالی کے ہاں کمزور مؤمن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے جبکہ دونوں میں ہی بھلائی ہے وہ کام جو تمہارے لئے فیدہ مند ہو اس کا لالچ رکھو اور اللہ تعالی سے مدد طلب کرو اور آجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں اس اس طرح کرتا تو ایسے ایسے ہو جاتا بلکہ اس طرح کہو قدر اللہ وما شاء فعل اللہ تعالی نے اسے تقدیر میں لکھا اور جو چاہا کیا بے شک کلمہ لہو اگر شیطانی عمل دخل کا آغاز ہے مطلب ایسے موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل اللہ تعالی نے اسے تقدیر میں لکھا اور اس نے جو چاہا کیا بحولہ صحیح مسلم روایت نمبر سٹھ سٹھ سو چوہتر انوان نمبر انچاس بچے کی پیداش پر مبارک باد اور اس کا جواب یاد رہے یہاں دو عبارتیں پیش کی جائیں گی اور وہ حدیث نہیں ہیں جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اسے کہا جائے بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ اللہ تعالی اس عطا کردہ نعمت بچے میں تیرے لئے برکت عطا فرمائے اور تُو دینے والے کا شکر ادا کرے اور وہ بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے اور تجھے اس کی بھلائی نصیب ہو دوسرا اس کے جواب میں یہ کلمات کہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جزاک اللہ خیرا و رزقک اللہ مثله و اجزل ثوابک اللہ تجھے برکت عطا فرمائے اور تیرے اوپر برکتوں کا نزول ہو اور اللہ تعالی تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اسی طرح کا تجھے بھی اللہ عطا فرمائے اور اللہ تجھے بہترین ثواب عطا فرمائے حاشیہ یہ حدیث نہیں ہے اس کے لئے دیکھئے امام نووی کی کتاب الاذکار صفحہ تین سو انچاس